ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اس آدمی کے پاس ایک بہت ہی سندر گائے تھی ایک دن اس آدمی کی گائے جنگل میں گھاس چرنے کے لیے نکل گئی شام ڈھلنے کے قریب تھی اس گائے نے دیکھا کہ ایک بعد اس کی طرف دبے پاؤں بڑھ رہا ہے وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگی اور وہ بعد بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا دوڑتے ہوئے اس گائے کو سامنے ایک طلاب دکھائی دیا گھبرائی ہوئی گائے اس طلاب کے اندر گھس گئی وہ بعد بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے طلاب کے اندر گھس گیا تب انہوں نے دیکھا کہ وہ طلاب بہت گہرا نہیں تھا اس میں پانی کم تھا اور وہ کچڑ سے بھرا ہوا تھا ان دونوں کے بیچ کی دوری کافی کم ہوئی تھی لیکن اب وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے وہ گائے اس کچڑ کے اندر دھیرے دھیرے گھسنے لگی اور وہ بعد بھی اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اسے پکڑ نہیں پا رہا تھا وہ دونوں ہل بھی نہیں پا رہے تھے اور گائے کے قریب ہونے کے باوجود وہ بعد اسے پکڑ نہیں پا رہا تھا تھوڑی دیر بعد گائے نے اس بعد سے پوچھا کیا تمہارا کوئی گرو یا مالک ہے بعد نے گھرتے ہوئے کہا میں تو جنگل کا راجہ ہوں میرا کوئی مالک نہیں میں خود ہی جنگل کا مالک ہوں میں بہت شکتشالی ہوں گائے نے کہا لیکن تمہارے اس شکتی کا یہاں پر کیا اپیوگ اس بعد نے کہا تم بھی تو فسی ہوئی ہو اور مرنے کو قریب ہو تمہاری بھی تو حالت میری جیسی ہے گائے نے مسکراتے ہوئے کہا بلکل نہیں میرا مالک جب شام کو گھر آئے گا اور مجھے وہاں پر نہیں پائے گا تو وہ ڈھونٹا ہوا یہاں ضرور آئے گا اور مجھے اس کچڑ سے نکال کر اپنے گھر لے جائے گا تمہارا کون آئے گا اور تمہیں کون لے جائے گا تھوڑی ہی دیر میں سچ میں ایک آدمی وہاں پر آیا اور وہ گائے کو کچڑ سے نکال کر اپنے گھر لے گیا جاتے سمیں گائے اور اس کا مالک دونوں ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھ رہے تھے وہ چاہتے ہوئے بھی اس باد کو کچڑ سے نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ ان کی جان کے لیے وہ خطرہ تھا گائے سمرپت حدے کا پرتیق ہے باد انکاری من ہے اور مالک ست گرو کا پرتیق ہے کچڑ یہ سنسار ہے اور یہاں سنگرش استطو کی لڑائی ہے کسی پر نربر نہیں ہونا اچھی بات ہے لیکن اس کی عطی نہیں ہونی چاہیے آپ کو گرو کی ہی اوشکتہ رہے گی جو ہمیں ایسے کچڑ روپی سنسار سے گائے کی بھانتی نکال لے جائے اور یہ تب ہی سمبو ہے جب آپ اپنے گرو کے پرتی سمرپت رہیں گے تو دوستو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائے کی آپ کو ہماری کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ہم پھر سے آپ کو ایسی موٹیویشنل ویڈیوز اور کہانیز لے کر آتے رہے دھنیواد دوستو جائے ہن